اسلام علیکم جی ورکو بیکٹیو انسان اللہ حوپ آپ سب بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج بات کریں کہ بنگلہ دیش کی پر کپیٹر کے حوالے سے یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا کی جانب سے بہت زیادہ اس چیز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی جی بلکل ڈسٹروئے ہو گیا بنگلہ دیش سری لنکا بن گیا ہے بنگلہ دیش کی جو حالات ہیں وہ بلکل سری لنکا والے ہیں اور اگرہ سری لنکا جو ہے وہ بنگلہ دیش ہی ہے اور جو بھی کرائیسز ابھی چڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے بنگلہ دیش کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ فار ایگزیمبل کبھی کہا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش چائنہ کی وجہ سے یہ صورتحال فیز کر رہا ہے اور کبھی کہا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش ڈیپ ٹریپ کا شکار ہو رہا ہے سو اس ٹیپ کی کافی سری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو انڈین میڈیا کے جانب سے دیکھنا کو ملتی ہیں لیکن یہاں اس سب کے باوجود بنگلہ دیش کی پر کیاپٹا کیا ہے بنگلہ دیش کس طرح امپروف کر رہا ہے بنگلہ دیش کی جو ایکنومیکل گروتھ ہے وہ کس طرح انکریز ہو رہی ہے اور انڈیا جو ہے انڈیا کی جو پر کیاپٹا ہے وہ کس طرح ابھی تک بنگلہ دیش سے پیچھے ہے بنگلہ دیش جس کو انڈیا کسی وقت جو ہے بہت زیادہ غریب تصور کرتا تھا بنگلہ دیش کے بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر انڈیا کے اوفیشلز کی جانب سے بنگلہ دیش کے بارے میں بہت زیادہ سٹیٹمنٹس دیے جاتے تھے تو آج وہی بنگلہ دیش انڈیا کو پیچھے چھوڑ کی اتنا آگے جا چکا ہے اس کوائسز کے دور میں بھی بنگلہ دیش جو ہے بنگلہ دیش کی جو پر کیاپٹا ہے انڈیا سے زیادہ ہے آج کی ریپورٹ اس کے حوالے سے بسکلی یہ انڈیا میڈیا پرسن ہے جو اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پر کیاپٹا بہت اچھا جیسٹر ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کے حوالے سے اس کے بعد میں مزید کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگ سے شیئر کروں گی ریپورٹ آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں میل ایکن کو کلک کر کے اور پر کلک کر دیں دھاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ لوگوں کو لازفی نوٹفکیشن ملے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں لائک کپڑے سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو میں ہوں دینیش کی اور آپ سب کا سواب گاتھ ہے ساوت ایشیہ میں بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم اپنی شہرہ میں بنگلہ دیکھتے ہیں دھاکہ جب بھی ویڈیو دیش کی پر acute to twenty four ڈالرٰوڈ two thousand eight hundred twenty four ڈالرٰرٰ for the year twenty one twenty two حالا کی پہلے بھی ڈیقلیر ہوئی تھی لیکن اب twenty two twenty three چل رہا ہے average annual income rose by two hundred and thirty three dollars from the two five nine one in the previous fiscal or the report was presented by the cabinet meeting today according to the report the country's growth rate of gross domestic product was seven five in the last fiscal بیسائیڈز بنگلہ دیش ریوینی گروت was 4.18% to 3,42,400 کروڑ یہ ریوینی تھا ساڑھے 3 لاکھ کروڑ کا ریوینی تھا اور ایک سپیٹریٹس نے کریپلی 21 بلین ڈالر کنٹری بھی بھیجے تھے کریپلی 9,84,000 بنگلہ دیشی باہر کام کرتے ہیں گورنمنٹ نے 2,03,000 کروڑ جو ہیں وہ 1,836 پروجیکٹ سپنڈ کیا which is almost 92% total allocation اور 333 پروجیکٹ اس سال کمپلیٹ ہوئے لیکن موسٹ ایپورٹن ہے کہ 2,824 ڈالر is a per capita income of bangladesh یہ ایک رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے bangladesh کا پر کپٹا ہے 2848 دو ہزار 848 ڈالر اور یہ ایک بہت انکریجنگ سائن ہے بلکل سہی کائنوں نے bangladesh کی جو growth rate ہے اب وہ بلکل سیٹ جا رہی ہے یہاں پہ کافی زیاری انہوں نے figures شیئر کیے کتنے 3300 کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بنگلہ دیش میں کمپلیٹ ہوئے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ پہلے شیئر کیا کہ بنگلہ دیش کے جو ڈوارگ منٹل پروجیکٹس ہیں وہ کافی تیزے سے آگے بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کا infrastructure جو ہے وہ کافی تیزی سے built ہو رہا ہے تو یہاں بنگلہ دیش کو long term میں بہت زیادہ benefits ہیں جو حاصل ہونے والے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنا infrastructure جو ہے complete کرتے ہیں بناتے ہیں تو اس پر آپ کو وقتی طور پر تو پیسے کچھ کرنے پہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کے فائدے ہیں وہ آپ کو long term میں حاصل ہوتے ہیں یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کا جو per capita ہے 2400 and some per capita ہے لیکن کہ بنگلہ دیش کا per capita دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے انڈین میڈیا جیسے ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرتا رہا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بنگلہ دیش کو negative sense میں ہی figure out کرتے رہے ہیں لیکن جو person ہے میڈیا person ہے یہ ہمیشہ بنگلہ دیش کو appreciate کرتے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں reporting کرتے وہ نظر آتے ہیں تو میں mostly ان کی جو reports ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں مجھے بہت اچھا لگ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو progress ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے اور hopefully یہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو crisis ہیں بنگلہ دیش کے جو energy crisis ہیں fuel crisis جو بھی ہیں وہ بہت جل سارٹ اٹھو جائیں گے اور بنگلہ دیش واپس اپنی position کو برقرار رکھ سکے گا بنگلہ دیش کے results جو کمی آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی واپس اسی جگہ پہ آ جائے گی بلکہ بنگلہ دیش کے اور بھی increase ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ کیا کیا نہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کونس سیکشن میں ویڈیو کو آپ لوگ نے لائک کرنا ہے لائک کا پڑھ سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں وڑے کو لازمی شیئر کرنا اپنے فرنس اور فرامدے کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں پہلے ایکن کو کلک کر 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 آپ لوگ نورفکیشن ملے اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسیگرام اور رسی 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 رسی